اسی مولویوں کے ایجنٹ کی تصویر اس کے ساتھ لگانی ہے جو اس طرح کی ارکتہ کرتا ہے وہ مولویوں نے اس کو بیجا تھا میرے پاس دے تو پتہ کی طرح پڑھا لکھا بچارہ جب سے خاری کاٹ کے گیا تو اس کا غام بھی نہیں ختم ہو رہا مولوی اسے بار بار کہتے ہیں بول بول تو نلیک تو وہاں سے بیستی کرا کے آگیا کچھ بول کچھ بول دے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انجینئر صاحب کے آگے تو پی ٹی اے والوں کا پروپیگنڈا نہیں چلا تو یہ بچارے تو شاہی کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم کیسے رحمد راجہ پل یہ تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ ناراض ہو رہے تھے میں نے جو ابھی ان سے اختلاف ہے اس کی پرمیس یہ رکھی ہے دین کے معاملات میں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور میں نے بہت عرصہ یہ حسن ظن رکھا کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے اگر میرے پاس آج بھی اوپشن ہو کہ میں چوز کروں کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا ان سے ہو رہا ہے نادنستقی میں ہو رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ نہیں شاید جان بوجھ کے نہیں کر رہے اور چوز دائر لیکن جتنا بھی اختلاف ہے وہ ایک اکیڈیمک ڈیکورم میں رہے کیا لیکن جس طرح سے اب یہ ذاتیات پر آگئے ہیں اس لیول پہ تو میں خود کو نہیں لے کے آنگا رسپونڈ کرنے میں لیکن جو questions ہیں وہ اپنی جگہ پر ballot ہیں منصور علی خان صاحب کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیا آپ نے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کیے جو ہمارا شکوہ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ سیکلورزم کو اسلام سے بڑا ایک compatible کر کے بتاتے ہیں اور اس طرح سے آپ سیکلورزم کو promote کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط بات ہے جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ وہی نظریات ہیں جن سے لوگوں کو ملحد کیا جاتا ہے آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایک intellectual toolkit دیں کہ ان نظریات سے کیسے نبردازمہ ہوا جاتا ہے آپ ان کو بڑا ایک cozy اور بڑا ایک welcoming طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کوئی ادنی evolution پر ویڈیو بنائے جو ہمارا اسلامی ناریٹیو ہے اس کے ساتھ متصادم ہے آپ اس کے نیچے بھی generic لیکن رکھ دیتے ہیں excellent analysis بتائے بغیر کے ویڈیو میں کون سی چیز تھی جو excellent تھی کوئی سیکلور بات کر رہا ہوا بھی بھی ہے پہر کرتے ہیں لیکن چلیں آپ تو اب معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے کسی کی بات کو support کیا اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے ساری باتوں کو support نہیں کیا اگر ان بتائے بغیر اور یہ بھی اس میں ایک بات ہے کہ میں نے کسی پوڈکاسٹ میں بھی ارز کیا تھا کہ اگر آپ کا نکتہ نظر یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اسلامی جو ہمارے جو بزرگ ہیں علماء ہیں میں تو ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں ان کے بھی میں نے بڑی اچھی تشریحات کی ہیں and so forth اس لیے اگر میں سیکلورزم کے تعریف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سارے سیکلورزم کے حق میں ہوں میں جس طرح سے اپنے علماء ہیں ان کے حق میں ہوں لیکن ان کی غلط چیزوں کو غلط کہتا ہوں تو ایسے ہی جو سیکلورزم کی غلط چیزوں کو میں غلط کہتا ہوں جو چیزیں ٹھیک کہتے ہیں میں اس کے حق میں ہوں but despite that ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئے کہ آپ کسی بھی ایسے مسلک کے کسی ویڈیو میں جا کے نیچے آپ نے لکھا ہو کہ excellent analysis جس سے آپ عام طور پر اختلاف کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے میاروں رکھا ہوا ہے سیکلورز کے لیے آپ نے میاروں رکھا ہوا ہے اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تو ہے نا کہ آپ کسی کی چیزوں کو انڈورز کرتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ جناح پاکستان کو سیکلور بنانا چاہتے تھے یہ کسی سیکلور نے تو آپ کے موں سے نہیں کہلوائی ہوئی تھی صرف آپ ان کے پریشر میں آ کے آپ نے یہ باتیں کہہ دی یا یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام کے نظریات وہی ہیں جو کہ کومیرس نظریات ہیں اس نے آپ لینن کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو آپ سے آپ انڈورس نہیں کر رہے ہیں نا کسی کی بات کوئی اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی کہ جو اپنے ایک نظام کے لیے کوئی کنفرم نہیں ہے اپ ٹو ای ملین پیپل اس کے خاتے میں لکھے جاتے ہیں جو اس نے قتل کیے ہوئے ہیں اور آپ ان لوگوں پیش کرتے ہیں اور اگین میں ہی جانبوچ کے نہیں کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہی تو کہتے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوتا تو اس پر بات نہ کیا کریں کہ میں پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں آنا جانا ہوتا ہے بچوں سے سوالات وہ آپ سے سن کے اس سوالات اب کر رہے ہوتے ہیں ایک سیکلورزم کی ایک سٹپ نزدیک گئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ need to understand this ہمارا آپ سے کوئی اختلاف اس بیس پر نہیں ہے کہ آپ باتیں نہیں ہیں کہ یہ نہ کیا کریں اور اس طرح نہ کیا کریں مولگیوں کا ایجنٹ ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں ہمارا کوئی ایک جملہ آپ کو کہیں میرے نیریٹیو میں نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی فلاں عالمدین کے لیے کیوں کہا ہے فلاں عالمدین کے لیے آپ نے ایسا بات کیوں کہی ہے کیونکہ وہ میری ڈومین نہیں ہے اور یہی آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے جناب کہ ڈومین میری سیکلورزم ہے ایتیزم ہے فیمنزم ہے وہ چیزیں جن کو آپ پرموٹ کرتے ہیں ہیلے بھانے سے طریقے طریقے سے نادرستقی میں کچھ بھی کہہ لیں کہ آپ وہ نہ کریں یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ڈومین میں نہیں ہیں آپ just don't do that اسلام پہ بات کرتے ہیں میں کوئی اس پہ آپ سے میں اتفاق کروں اختلاف کروں وہ میری ذاتی رائے ہے علماء آپ کو جواب دیتے ہیں آپ ان کو جواب دیتے ہیں that's one thing لیکن یہ جواب کام کرتے ہیں آپ یہ ٹھیک نہیں ہے and it's not about کہ آپ اس کو endorse کر رہے ہیں it's about doing things اپنی طرف سے جیسے Islamic secularism Islamic secularism کیا ہے اور یہ یہ کون سی منطق ہے انجینئر صاحب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو شیطان کی بات کی صحابی کا واقعہ اپنے کوئٹ کیا میرا وہ موضوع نہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ بات تمہیں وہ ٹھیک بتا رہ گیا base premise یہ ہے کہ جو قرآن ہے جو اسلام ہے وہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس سے مطابقت رکھتا ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم اسے اتفاق کریں گے قرآن کہتا جو ہے کیا ہو ایسی انصاف والی باتوں کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں لیکن کہ ہماری base premise جو ہے default position ہماری وہ قرآن ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکلورزم ٹھیک ہے تو قرآن میں بھی تحیل دکھا ہوا ہے کہ لائک راکر دین تو اگر آپ سیکلورزم کو قرآن سے جسٹیفائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا قرآن کو سیکلور کتاب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ آپ یہ کہنا جناب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں اس میں کچھ سیکلورز کی باتیں اگر ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہم ان سے اتفاق کر سکتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ باتیں سیکلور ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے سکرپچر کے ساتھ میچ کر رہے ہیں آپ اس چیز کو الٹا لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اگر سپورٹ کرتا ہوں تو آپ کہیں نہ کہ سیکلورز سے کہیں کہ بلائیں ان کو اور کہیں کہ ہم میں اور آپ میں اتنی چیزیں مشترک ہیں اس لیے نہ آئے اس لیے کہ یہ بابے ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور بابے کون سے غلط ہیں جو خانقہوں والے ہیں وہ سارے غلط ہیں ساتھ آپ کہتے ہیں ان کو چندے بھی دیا کریں غلط ہیں پھر آپ کی بات کو مان کے چندے دے گا جس کو آپ خود غلط کہہ رہے ہیں تو یہ کناہ کس کے خاتے میں لکھا جائے گا یہ وہ انکنسسٹنسیز ہیں جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ایکڈیمک لیول پہ ڈسگری کیا جائے آپ ذاتیات پہ آ رہے ہیں کہ آپ کا یہ الزام لگانے کے میں مولیوں کا ایجنٹ ہوں اور آپ نے مجھے ذریل کر دیا چلیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں آپ کا رائٹ ہے آپ نے اس چیز کو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورڈکاسٹ میں آپ نے جو کہا اس کا آپ نے یہ تشریح کی ہے فائن میرا اس پہ کوئی رسپونس نہیں ہے